نانا طبیق لشکر صدق وفاق پیکر علماء دیو بند حق گائی کے جرم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بتاریخ بارہ رمضان المبارک چودہ سو اکتالیس حجری افطار خریدی دیگر سامان خریدی اور عید الفطر کی خریدی کے موقع پر اکھٹے ہونے بھیڑ کرنے اور جمع بندی سے متعلق علماء زلہ بیڑ کی جانب سے حضرت مولانا مفتی محمد عارف صاحب دامت برکاتہم کی زبانی ایک اہم پیغام مسلمانان زلہ بیڑ کے نام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامائین اللہ رب العزت رمضان المبارک کو ہم سب کے حق میں مبارک ثابت فرمائے اور ہماری نمازیں روزے زکاة تراویہ تلاوت ذکر و عذکار اور دعاوں کو شرف قبولیت نصیب فرمائے ما بقیہ رمضان کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جان کر اصول کرنا آسان فرمائے علماء بیڑ جو ہر وقت آپ کی رہبریہ اور رہنمائی میں کوشہ رہتے ہیں نو رمضان المبارک کو ان کی ایک اہم مشاورتی مجلس ہوئی جس میں شہر کے منتخب علماء اکرام نے شرکت فرمائی جن میں بطور خاص حضرت مولانا مفتی شیخ جاوید صاحب مولانا عبدالباقی صاحب حافظ زاکر صاحب محمد عارف مولانا عبدالقیم عابد صاحب مفتی عبداللہ صاحب مولانا سابر صاحب مولانا امین صاحب مولانا چاند پاشا صاحب مفتی صغیر عالم صاحب مولانا عبدالرحیم صاحب اور مولانا سبدر صاحب شریک تھے جس میں باہم مشورے سے حضب زیل امور طے ہوئے نمبر ایک ملت اسلامیہ کو موجودہ حالات کی سنگینی اور آئندہ کے خطرات سے آگاہ کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ کرونا وائرس جس نے صرف کسی شہر صوبہ اور ملک ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے جو تھمنے کا نام ہی لینے کے لیے تیار نہیں جس کے سامنے صرف محکمہ صحت اور پرساشن ہی نہیں بلکہ بڑی بڑی حکومتیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نظر آ رہی ہے اللہ ہی محض اپنے فضل و کرم سے اس محلک مرض سے ساری انسانیت کی حفاظت فرمائے اور انسانیت میں جو کوئی اس مرض میں مبتلا ہے اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے اور اس مرض سے انہیں بہت جلد چھٹکارہ نصیب فرمائے دوسری اہم گزارش تمام ہی زلہ بیڑ کے ملت اسلامیہ سے یہ ہے کہ آپ نے جس طرح موجودہ حالات کے سنگینی کو دیکھتے ہوئے ڈیڑھ مہینہ نہایت صبر و تحمل اور اپنے اہم تقاضوں کو قابو میں رکھتے ہوئے آئے ہیں آج بارہ رمضان المبارک کو علماء بیڑ بڑی درد مندانہ اپیل کرتے ہیں کہ اور کچھ مدت کے لئے آپ اپنے تقاضوں کو قابو میں رکھئے خصوصاً افطار خریدی کے موقع پر اور دیگر سامان خریدی میں اکھٹے ہونے بھیڑ اور جمع بندی کرنے سے اپنے آپ کو خوب بچائیے اپنی حفظان صحت کو مقدم رکھئے چونکہ ماہری نے صحت موجودہ حالات میں جمع بندی کو انتہائی مزیر بتلا رہے ہیں خصوصاً اید الفطر کی خریدی سے متعلق ملک کے اکابر علماء اکرام جن میں حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی حضرت مولانا خالص سیف اللہ رحمانی اور حضرت مولانا ابو طالب رحمانی و دیگر علماء و تنظیموں نے اپیل کی ہے اور انہی کی اتباع میں علماء بیڑ بھی آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس بار اید الفطر خریدی کو عنوان ہی نہ بنایا جائے عید کے دن ہر چیز نہیں ہو نہ یہ ضروری ہے نہ ثابت ہے اصل عید تو یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں سے خوش ہوا جائے اور اللہ کے وعدوں سے خوب در آ جائے آئندہ کے لئے توبہ و استغفار کے ساتھ دین پر استقامت سے رہنے کے بڑے بڑے عزائم کیے جائے اس کٹھن اور نازک موڑ پر خاص طور پر عورتوں کو باہر نکلنے کی قطعان اجازت نہ دی جائے ان کو سمجھایا جائے خریدی کو اور بھی مواقع ہیں دوسرے موقع پر اس کی تکمیل کی جا سکتی ہے اس بھکمری کے موقع پر ہمارے ہزاروں بھائی ایک وقت کے کھانے کے محتاج بنے بیٹھے ہیں ایسے میں ہمارا نئے ملبوسات اور کپڑوں میں رہنا جبکہ پرینٹ میڈیا سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا کا ایک بڑا طبقہ اپنی ساری قوت و توانائی صرف مسلمانوں کو اپنا حدف اور نشانہ بنانے پر طلاع ہوا ہے بازاروں اور مارکیٹوں میں کیمرے برابر ہر جگہ آپ کو کیچ کر رہے ہیں ایسے میں عورتوں کا برقہ اور مردوں کی ٹوپیاں خوب واضح ہو جاتی ہے بھیڑ اور جمع بندی کا واقعہ کسی ایک جگہ کا ہوتا ہے مگر سارے ملک میں آپ کی پیش کی جاتی ہے اگر ہم بیجا جرات کرتے رہیں تو پھر رمضان افطاری اور عید الفطر کو بھی اچھالا جائے گا اور ہم صرف کفے افسوس ملتے رہیں گے اس لئے خصوصاً امت کی خواتین اور نوجوانان سے اپیل ہے کہ وہ کسی موڑ پر بھی کسی ادنا شخص کو امت پر کیچڑ اچھالنے کا موقع ہرگز نہ دیں اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ جب تک حالات قابو میں نہ آئے جس طرح اب تک صبر و تحمل کرتے آئے آئندہ بھی اسی صبر و تحمل کے ساتھ انشاءاللہ افطاری سامان خریدی اور عید الفطر میں بھی رہیں گے ہم خود اور گھر کی مصطورات کو بازاروں مارکٹ اور دکانوں کی زینت نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ اور اگر ضرورت پڑھنے پر نکلنا ہی ہو تو احتیاطی تدابیر اور سرکاری قانون کا پالن کریں اور پولیس محکمے کا تعاون اور اس صبر اور مغفرت کے مہینے میں اللہ کو راضی کر کے رہیں گے اور ایک بار پھر ہمت کر کے عید الفطر کی خریدی کی بچی ہوئی پونجی غریبوں رشتے دار اڑوس پڑوس اہل محلہ اور مزدور پیشہ بھائیوں کی ضرورتوں میں لگا کر اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ اس طرح کی گزارش آپ کے شہر کے معقر علماء اکرام نے کی ہے امید ہے عمل کے جذبے سے سن کر ایک نئی سمت قائم کرنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ